موسیقی 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 وزیراعلا کے سیان نے تلگو عوام کو گادی تہوار کی دی مبارک بات کسانوں اور تمام شبوں میں لوگوں کے لیے خوش قسمتی لانے کے لیے نیک تمنائیں کی وابستہ تلنگانہ بھر میں بی آرس کے آدم سمیلن کئی نقاط تلنگانہ بھر میں بھی منقض ہوا اجلاس وزراء محمد محمود علی اوسری واسیادوں نے کیا قطع بی آرس رکن کاؤنسل کا ویتا کی تیسری بار ایڈی میں حاضری ایڈی کے موبائی فون سے متعلق الزامات کو قرار دیا بے بنیاد انسانی بقام جنگلات کا اہم کردار آنے والی نسلوں کو صحت من باہول فرام کرنا کیسی آرگ حکومت کا بخصد عالمیوں میں جنگلات کے موقع پر ریاستی وزیر انڈرکرنڈرڈی کا بیان شہر ادرباد کے البینگر میں ایک اور فلائی آور افتتح کے لیے تیار ریاستی وزیر کے تعلق رمر راؤ کریں گے افتتح تلگرہ کے مختلف فضلہ میں وقفے وقفے سے بارش کا سبتلہ جاری ریاست میں چوبیس اور پچیس مارچ کو بارش کی پیش قیاس اور حکمرہ پارٹی اور اپوزیشن ارکان کا لوگ سبا اور راج سبا میں ہندہ با ہندہ با رائی کے باعث دونوں ایبانوں کی کاربائی پھر کل تک کے لیے ملتوی اور خبر تفصیل سے وزیرالہ کے سیاب نے اگادی تہوار پر ریاست کے تلگو عوام کو مبارک بات دی ہے وزیرالہ نے قائد ظاہر کی کہ یہ اگادی جسے ذریع سال سمجھا جاتا ہے کسانوں اور تمام شعبوں میں لوگوں کے لیے خوش خسمتی لائے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں پینے کے پانی آپ پاشی اور ہری فصلوں کے ساتھ ابدی بہار ہے ذریع شعبے کی ترقی کے ساتھ ہی اس سے منسلک شعبے اور پیشے مضبوط ہوئے ہیں اور ریاست میں دہی اقتصادی نظام مضبوط ہوا ہے تلنگانہ ملک کی ترقی کے لیے ایک مثال بن گیا ہے کسی آر نے خواہش کی کہ ملک کے ساتھ ساتھ تلنگانہ بھی صوبا کرت نام کے سال میں مزید ترقی حاصل کرے بے آر ایس رکن قانون ساز کاؤنسل کے قویتہ نے منگل کو انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے پروپوگنڈے کو مسترد کر دیا کہ انہوں نے اپنے موبائل فونز کو تباہ کر دیے ہیں دختر وزیراعلا نے ایجنسی کو اپنے استعمال شدہ فون پر مشتمل دو قبر جمع کرائے جب وہ دہلی ایک سائز پالیسی سے منسلک اپنے بیان کی ریکارڈنگ کے لیے حاضر ہو رہی تھی ایڈی کے ان الزامات کے تناظر میں کہ رکن کاؤنسل قویتہ نے اپنے استعمال کردہ کئی فونز تباہ کر دیے ہیں قویتہ نے ایڈی کے اسٹینڈ ڈائریکٹر جوگندر کو ایک مکتوب تحریر کیا جس پہ بتایا گیا کہ تحقیقاتی حکام ان کے مناسب مدد اور تاؤن کے تسلسل میں وہ اپنے تمام سل فونز جمع کر رہی ہیں جو انہوں نے ماضی میں استعمال کیے تھے تام انہوں نے بتایا کہ فونز ان کے حقوق اور ان کے پرائیویسی کے حق کے باوجود کیس سے متعلق شفاف تحقیقات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جمع کیے جا رہے ہیں گیارہ مارچ کے بعد سے تیسری بار حاضری کے لیے ایڈی کے دفتر پہنچ کر بی آر ایس ایمل سی پر اعتماد دکھائی دی اور چیف نیسٹر کی سرکاری ریاضگاہ کے سامنے ان کا انتظار کر رہے پارٹی کائیڈر کو ہاتھ لہراتے ہوئے جواب دیا اور انہوں نے اپنی کار سے نکل کر استعمال شدہ سیل فون کے دو کور بھی ایڈی کے دفتر جانے سے قبل میڈیا کو دکھائے بی آر ایس رکن قانون ساز کانسل نے بازے کیا کہ انہیں ایڈی نے پہلی مارچ دوہزار تیس میں طلب کیا تھا اور اسی لیے نومبر دوہزار بائیس میں ان کے قلاف لگائے گئے الزمات نہ صرف غلط بلکہ بے بھونیات ہیں انہوں نے مزید کہا دے جان بوچھ کر جھوٹے الزمات آئیت کرتے ہوئے عوام کے سامنے ہماری شبی متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے اور عوام میں بی آر ایس پارٹی کو بھی بدنام کیا جا سکے وہ نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ جیسی اہم ایجنسی ان کاروائیوں میں آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات کے فریضے کو ثبوت آج کر رہی ہے کاروائی سل بی آر ایس کیٹی رابہ راو کی دائیت پر تلنگا رابہ میں عزت نفس سمیلن کا انقاد عمل میں لائے گیا اس سلسلے کی کڑی کے طور پر ہیدراباد زلے کے تحت تلنگا نا بہون میں بھی ایک تقریب منخص ہوئی جس میں وزراء محمد بحمود علی سری رباس یادو رکٹ اسمبلی دینا گندر ڈیش رابن میر گدوال ویجے لکشمی کے لابہ پارٹی کے ارکان اسمبلی ارکان قانونساز کاؤنسل کارپوریٹرس سابق کارپوریٹرس اور کارکنوں نے شرکت کی قبل ازی پارٹی پر چم لہرائے گیا اور تلی تلنگا را کے مجلسے میں پر پھول مالا چڑھائے گیا اس موقع پر وزراء محمد بحمود علی سری رباس یادو ڈیش رابن اور حلق اسمبلی ملک پیٹ کے بیارس انچارج محمد آزم علی نے بھی قطاب کیا اور پارٹی کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا اب دل ارکان قطاب کیا اور پارٹی کو ملک پیٹ کے بانے اور پارٹی کو ملک پیٹ کے بیارس انچارگ بھائی یا دوستی کھیجے بات کھیجے ابید ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں ہمیں کسی سے ملینے آئیں تو ہمیں یہ بات کس پہا رکھ سکتے ہیں اس لئے میں تمام پیرے بائیوں سے بائیوں سے کہتا ہوں ستتاوی سبول کو ہماری بارٹی فارم ہوئی تھی ستتاوی سبول تک ہم بہتاوی بہتاوی پساک کو قردری ہو دیں گے جہاں پر دو سکے اور دویجن میں یہ بیتی کرنا چاہیے اور گانسیس میں بیتی کرنا چاہیے اور ہم لوگوں سے زیادہ چاہدہ گئینا چاہیے لوگوں کا ملکر ہماری اسٹیٹ بھرنے کے باہد تو ہمارا ہی ڈیولپمنٹ ہے ان دوستان میں کسی اسٹیٹ پہ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے سر ایک ہی بات کہوں گا ہم سب بیاریس کے ساتھ ہیں اور جو آج ACR صاحب کی فیملی کو ٹارگٹ کرنے کے لئے بیچے ٹی انلسسری بیکار کے لگا رہی ہے اس کا ہم مطور جواب دیں گے اور میری دلسانی صاحب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے سر ہم لوگ کمپلینز دیتے ہیں پلیسیز میں جا کر کھونی سنتے کیا اگنس ان میں کیا اگنس لیکن ایک ایک ایکسن ایپورننٹ دیتا ہے وہ لوگ کمپلین لیتے ہیں ضرور ہے پیپر میں آتا لیکن کم سے کم ایک پار ان کو پلیسیز میں بھولانا چاہیے تھاکیو ویریمان بیچے جنگلات کے عالمی دن کا بنیادی مقصد معاشی سماجی ثقافتی اور معاہلیاتی ترقیق جنگلات کی اہمیت سے باقف کر بانا ہے وزیر اندرہ کرن ریڈی نے جنگلات کے عالمی یوم کے موقع پر نرمل زلہ مستخر میں محکومہ جنگلات کی جانب سے نکالی گئے ریلی کو جھنڈی دکھا کر بانا کیا اس ریلی کا نقاض زلہ محکومہ جنگلات کے دفتر سے پروفیسر جائشنکر اسکوائر تک کیا گیا عبادرزہ وزیر اندرہ کرن ریڈی نے پودے لگائے اور پارک میں سائیکل بھی چلائی انہوں نے کہا کہ آنے والی نسلوں کو صحت بن ماحول فراہم کرنے کے مقصد کے ساتھ وزیراعلا کے سیاد نے دوہزار پندرہ میں جنگل بچاؤ کے نعرے کے ساتھ سب سے زیادہ پرجوش سر سبزی اور شادہ بھی کے پروگرام کو شروع کیا ہم نے صرف آٹھ سالوں میں دوستو تیریتر کروڑ سے زیادہ پودے لگانے کا حدہ فبور کیا ہے دوہزار پندرہ اور دوہزار اکیس کے درمیان تلنگانہ میں سر سبزی اور شادہ بھی کے فیصد میں سات اشر یا سات سیفر فیصد اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے جنگلات کے تحفظ کے لیے کے گئے اقدامات کے نتیجے میں جنگلی جانبروں کی تعداد میں نمائے اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کوال اور عمراباد ٹائگر ریزرو علاقوں میں شیروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اندرہ کرنریڈی نے کہا کہ پڑوسی ریاست مہارشتہ کے ٹائگر ریزرو سے شیر ہمارے علاقوں میں آ رہے ہیں انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگلات کی حفاظت کرنا سب کی زمیداری ہے اگر جنگلات کاٹے گئے تو ہمیں مستقبل میں اس کے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم تمام کو جنگلات کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے ریاستی وزیر داخلہ محمد بحمود علی نے بتایا کہ زمان قدیم سے سماج میں آئروید طریق علاج اثر حاضر کے جدید اثری تحقیقات کے دوران بھی ضرورت مندبام کے لیے کافی سہل اور آسان وصود مند ثابت ہو رہا ہے آئرویدک شعبے میں ہر قسم کے مرز کا مستقل سستہ اور علاج مولجہ موجود ہے وہ آج یہاں اپنے سرکاری دعائشگاہ منسٹر کوارٹرز پر آئرویدک شعبے کے ملکی سطحے کے نامور ممتاز مولج ڈاکٹر محمد جمال خان کو بیلوس خدمات کے انجام دہی کے تناظر میں محمد مجاہد حسین صاحب تلنگانہ سٹیٹ بی سی ایسٹی ایسٹیو مسلم امپلائی دورفلی ریسوسیشن کے امرہ تہنیت پیش کرتے ہوئے حاضرین سے خطاب کر رہے تھے محمد بحمود علی ریاستی وزیر داخلہ نے کہا کہ ایرویدک علاج میں نسخہ کیمیا پایا جاتا ہے جو صحت مند تلنگانہ سماج کی تعمیر میں معاوین مودتگار ہوگا انہوں نے داکٹر محمد جمال خان جن کے یہاں بھدرہ چلم میں نہ صرف ریاست تلنگانہ بلکہ چھتیزگر مدی پردیش وڑیسہ بیہار اور جھارکن کے علاوہ دوسرے ریاستوں سے شبانہ روز آنے والے ہزاروں بیمار مریضوں کی بیلوس خدمات کے انجام دہی کی کافی ستائش کی اور کہا کہ وزیرالہ کے سیار بھی بزاتے خوش شعبہ عردوی قلاج و مولجہ کے قدردان اور فیض پانے والے وزیرالہ ہیں انہوں نے ریاست تلنگانہ میں شعبہ عردوی قلاج و مولجہ کے فروغ کے لیے متعدد اغدامات کیا اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمد علی کی شعال پوشی کی گئی اور گلدستہ پیش کیا گیا پندرہ ازار ساسوں سے زیادہ طلبہ نے انٹرمیڈیٹ سال دووم یعنی ریاضی کے پرچے دووم بوٹنی کے پرچے دووم اور پولٹیکل سائنس کے پرچے دووم منگل کو یاست بھر میں منقض ہونے والے امتحان سے غیر حاضر رہے جملہ چار لاکھ چمالیس ہزار تین سو چوریسی اپنے بار اپنے نام ریجسٹر کروائے تھے اور چار لاکھ اٹھائیس ہزار چھ سو چون سٹھ طلبہ حاضر رہے جن میں سال تین فیصد غیر حاضر تھے امتحان کے دوران بدنوانی کے تین معاملات دچ کیے گئے دو نلگنڈا میں اور ایک زلہ بن پرتی میں تلنگرہ سٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیئڈ ایڈیوکیشن نے اپنے مبسرین کو دلگنڈا بیدک وقرباد رنگا رنڈی بہب نگر برنگل اور حیدرباد ازلا میں امتحان کی نگرانی کے لیے پھیجا ہے جو بغیر کسی ناکھجگار واقعے کے بخوبی انجام پائے شہریان حیدرباد کو ٹرافک کے مسائل سے چھٹکارہ دلانے کے لیے سٹیٹیجک روڈ ڈیولیمنٹ پروگرام کے ذریعے شروع کیے گئے کئی کام مکمل کیے جا رہے ہیں اسی کے حصے کے طور پر ایل بی نگر کی دائیں جانی بھی ایک اور فلائی آور مکمل ہو چکا ہے جو ہفتتہ کے لیے تیار ہے اس فلائی آور کا ہفتتہ وزیر بلدی رضبان اور سکیٹی رامر آؤ کریں گے ایس سار ڈی پی کے ذریعے شروع کیا گئے 47 کام اور گریٹر ہیدرباد مینسپل کورپیشن کے فنڈ سے شروع کردہ 32 کام مکمل ہو چکے ہیں جی ایچ امسی نے 32 کورڈ روپے کی جملہ لاغت سے ایل بی نگر آر ایچ ایس پر فلائی آور کے سیول ورکس یوٹیلیٹی شفٹنگ اور ارازی کے حصول سمیت کام کو مکمل کیا ہے اس فلائی آور کے کھلنے سے پروسی ریاست آندھ پردیش کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے کھمم اور نل گنڈا متحرات لاسیانے والی افراد کے ساتھ ساتھ شہر میں رہنے والے حیات نگر کے راستے شہر کے دوسرے حصوں کو جا سکیں گے یہ سات سو میٹر طویل اور بارہ میٹر چوڑا فلائی آور ایل بی نگر جنکشن پر ٹرافک کے مسائل سے بچنے میں مددگار ثابت ہوگا ذلہ بھدرادی کوتا گنہم کے آشور اوپیٹ میں کلیانہ لکشمی شادی مبارک اسکیم کی طاعت منظور شدہ چیکس کی تخصیم پروگرام کا جقعہ دمل میں آیا اس موقع پر رکنہ اسمبلی آشور اوپیٹ ناگشپر راو نے کلیانہ لکشمی شادی مبارک اسکیم کے پچن نو استفادہ کنین دگان میں پچن نو لاکھ گیارہ ہزار بیس روپے کے چیکس سبالے کیے اس موقع پر رکنہ اسمبلی ام ناگشپر راو نے کہا کہ کلیانہ لکشمی شادی مبارک اسکیم غریب لڑکیوں کے لیے ایک نعمت ہے وزیرالہ کے سیار کا مقصد ریاست تلنگانہ کے عوام کی فلاو بہپورت ہے رکنہ اسمبلی کوکٹ پلی ام کرشنہ راو نے حکام کو ماہ رمضان المبارک اور سری رام نومی تحباروں کے پیش نظر مساجد اور مندیروں میں خصوصی انتظامات کرنے کا مشورہ دیا رکنہ اسمبلی کرشنہ راو نے آج جی اے چمسی کوکٹ پلی زونل آفیس میں عدداروں اور مسلم بھائیوں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس مرقد کیا اس موقع پر منقض اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رکنہ اسمبلی کرشنہ راو نے ماہ رمضان المبارک اور رام نومی کے پس منظر میں تمام محکموں کے افسران کو چوکس رہنے اور مسائل کے حل اور ضروری اتظامات کرنے کا حکم دیا انہوں نے حدداروں پر زور دیا کہ وہ کوکٹ پلی حلقے کے تمام ڈیویجنز میں مساجد منادر کی صفائی پینے کے پانی کی فرامی برقی کی موثر سربرائی اور ٹرافک کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے اغدامات کریں انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ تمام مذاہب ذاتوں روایات اور ثقافتوں کو یک سا اہمیت دیا اور تہواروں کو بھائی چارے کے ساتھ مل کر منائے اس موقع پر زونل کمیشنر ممتا اے سی پیس چند شیکر گنگا رام جیلہ منڈلی آفسر بنکٹریش پرلو ڈیپٹی کمیشنر روی کمار رویندرہ اور مختلف مائکموں کے افسران نے شرکت کی اللہ وبرکاتہ ہو آج ککٹ پلی زونل آفسر میں جہے سو رمضان جو تیویس تاریخ سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جہے سو ایمیلے سب ککٹ پلی حلقے نوڈویزن کے جتنے بھی جہے سو مسجد کے امام اور موزن اور مسجد کی کمیٹی اور جہے سو سوشل ایکٹیویٹی ہےنے والے اور جہے سو بی آرسیہ پارٹی پوروں کو جہے سو مسلمان کو پوروں کو بلا کر جہے سو رمضان کے مسئلے میں جہے سو ایمیلے صاحب نے آج جہے سا دیا اور جہے سو اس کے سلسلے میں آج جہے سو میٹنگ لے کر جہے سو مسجدوں کے پاس ساف صفحی کے لیے اور پانی کے لیے یا الیکٹریکل کا کچھ پرابلم ہے ایسے پورے مسئلوں پر جہے سو ہر ایک مسجد کمیٹی سے جہے سو بات کری اور ہر کوئی مسجد کمیٹی والے کی بات انہوں نے سن کر کچھ بھی پرابلم ہو یا الیکٹریکل کا ہو یا جہے سو صاف صفحی کا اس کے بارے میں جہے سو میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے تقریبا زلال نظام آباد کے بودھن میں آئیشہ فانڈیشن کی جانب سے فجر کی نماز چالیس دن مسلسل ادا کرنے والے بچوں کو سائیکل کا تحفہ اتا کیا گیا بتا جاتا کہ بیارس سکن اسمبلی بودھن شاکیل عمر کی اہلیہ آئیشہ فاطمہ نے چالیس دن لگا تار نماز فجر ادا کرنے والے بچوں کو اپنے فانڈیشن کی ذریعہ سائیکل کا تحفہ دینے کا بادہ کیا تھا جس پر بودھن کے بچوں نے روزانہ نماز فجر چالیس دن تک پابندی کے ساتھ ادا کی نماز فجر ادا کرنے کی چالیس دن مکمل ہونے پر آئیشہ فانڈیشن کی جانب سے بچوں میں اکیسی سائیکل تقسیم کیے گئے آئیشہ فانڈیشن جذب خدمت قلق کے تحت غریب اور مستق افراد کی مدد کرنے میں پیش پیش رہتا ہے تلگالہ کے بعض ازلا میں چوبیس اور پچیس ماش کو بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ریاست کے بیشتر ازلا میں کہیں کہیں اس طرح کی صورتحال رہے گی آئندہ پانچ دنوں کے دوران تلگالہ کے چند مقابات پر حلکی تاوسط بارش کا امکان ہے آزم ترین درجہ ہر چونتیس ڈگری سیلسیس آدلواز زلے میں درج کیا کیا حالی عرصے میں کمسن کے کتوں کے حملے میں موت واقع ہونے کے بعد جہاں حکومت کی جانب سے فوری ردعمل کا اظہار کیا گیا اور آوارہ کتوں کو پکڑنے میں تیزی پیدا کی گئی وہیں پانچ کتوں نے چار سالہ ایک بچے پر حملہ کر دیا کنچن باغ میں پیش آئے اس واقعے میں شدید زخمی لرکا اسپتال میں زیر علاج ہے مرکزی حکومت اور وزارت دفاع کے تحت ڈی آر ڈیو اور ٹاؤنشپ میں اس نوعیت کے باقیات اکثر ہوتے رہتے ہیں پرانا شہر رکشہ پورا کا رہنے والا لرکا چار سال لرکا اپنے اہل قانہ کے ساتھ اتبار کی رات ایک تقریب میں شریک تھا وہ بستی میں ایک امارت کے پیچھے پڑوس میں کھیل رہا تھا وہاں موجود پانچ کتوں نے ایک سات لرکے پر حملہ کر دیا انہوں نے سر پیٹ کمر بازو اور ٹاغوں پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا تاقیر سے منظر عام پر آئے اس واقعے کے بعد مقامی عوام نے انعراضگی کا اظہار کیا لرکا اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے پی پی ایم ایس ڈی آر ڈیو کوڈنیشن ہیدرباد کمیٹی کے چیرمن محمد بیراج احمد نے اس واقعے کی شدید مذہبت کی اور زمن میں فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے ڈی آ ڈی آ ڈی آ ڈ江 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ � ڈ ڈ ړ ڈ کا Duck level at nyt سuite сод dates Map نا باب ایک جارینا تو ان کا ریپ آور کی جارگو دو آلیڈی تری فور مانس نوچے جارگو تنہیں تو کنٹینو یہ ملہ ریپیٹ گاو دو انہیں گورنمنٹو ان چالا سیریز گیا ایکشن دیس کال انہیں کورتو نا حلق اسمبلی جبلیوز کے علاقے راگڈا ڈیویجن میں رکن اسمبلی امگوپینات کی ادایت پر ماہ رمضان کے پیشن ازر راشن کٹس کی تقسیم عمل بلائی گئی ایرہ گڈا جنرل سیکریٹری شیخ شریف قریشی کی جانب سے غریب مسلم افراد میں یہ راشن کٹس تقسیم کیے گئے اس زیبن میں مراقبہ تقریب میں سردنگر اسپیکٹر متو یادو اور ایرہ گڈا ڈیویجن صدر سنجیف محمد عظیم سید رسول سید بھائی پلوی یادو اور سینئر بی آرس لیڈر محمد سردار اور دیگر موجود تھے ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر سہر اور افتار کے غریبوں کے سہر اور افتار کا خیال کرتے ہوئے یہ کام انجام دیا گیا سہر ریاستی جنگلات و محولیاتی کورپیشن آج مرکزی حکومت پر الزام آیت کیا کہ ام ملک میں حضب اختلاف کے سیاستداؤں قائدین کے خلاف انتقامی جذبے کے ساتھ ہتھرمی کا ربئیہ اختیار کی ہوئے ہیں جو کہ جمہوریت کے لیے اور عبام کے جمہوری حقوق کے لیے نامناسب ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سینٹل بیرو آف انویسٹگیشن اور دوسری مرکزی تحقاتی ایجنسیوں کے ذریعے موڈی حکومت ملک بھر میں عبام اور اپوزیشن کی آباس کو دبانی کی ناکام کوشش کر رہی ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائک کم ہوگی وہ آج زیل سیدی پیٹ کے گجویل ٹاؤن میں میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیرالہ تلنگانہ کے چنشکر راو کی دختر اور رکن کاؤنسل کے قبیتہ معصوم اور بے گناہ ہے محض تلنگانہ کی دختر اور عوامی مسائل پر عواز اٹھانے کی درجے میں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے انہوں نے پیش خیاسی کی کہ قبیتہ انقریب اپنی بے گناہی کو ثابت کریں گی اور ملک بھر میں مرکزی حکومت وزیراعظم نرد موڈی اور مرکزی تحقاتی داروں کی رسوائی ہوگی وی پتہ پرڈی نے ریاستی عوام کو تلگو سال نوگادی کے موقع پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے تبقہ ظاہر کی کہ آئندہ سال ریاستی عوام کی مزید کشالی فلاو بہبود اور معاشی استحقام کا سال ثابت ہوگا قرآن مجید اللہ رب العزت کا عظیم الشان کلام ہے قرآن مجید سے تعلق رکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ صاحب قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں رمضان المبارک چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا قاس احسان عظیم ہے انقیالات کا اظہار حافظ سید محمد مہین الدین چلانی اسراری نوری نے مسجد خاربہ جنسی بازار قلع گلگنٹا میں سالانہ جلس استقبال ماہ رمضان المبارک سے اپنے صدارتی کتاب میں کیا مولانا نے آمد المسلمین پر زور دیا کہ رمضان المبارک کی آمد دامد ہے اس سے پہلے ہی قرآن مجید کو درست کر لیں تاکہ رمضان المبارک میں کسرس سے تلاوت کی جا سکے اور حفاظ اکرام کو بھی نصیحت فرمائی کہ خرآن مجید کے درست اور صحیح قبائط کے ساتھ تلاوت کو یقینی بنائے تاکہ اس کا حق قدا ہو سکے جلسے کی نگرانی سید قلیل احمد صدر مسجد نے کی جبکہ جلسے کا آغاز قاری سید فراز احمد کی قرط اور قاری سید نور محمد شاہ قادری محمد ارشد قادری محمد افضل کی ناتش شریف سے ہوا عزیز قان پتھان محمد مسجد نے قیر مرغدمی کلمات ادا کیے سید مسعود احمد نائب محمد نے جلسے کی کاربائی چلائی خاری سید متین علی شاہ قادری نازم اعلیٰ مدرس رحمت اللہ علوم و قطیب ادگاہ گمبدان خطب شاہی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس کو ترک کرنے کی پاداش میں انہیں زبال نامرادی اور زلت کا شکار بنا دیتا ہے آج مسلمان زلت کا شکار قرآن مجید سے دوری کے نتیجے میں ہو گئے ہیں مولانا مطین علی شاہ قادری نے کہا کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط و مستحکم ہو تو کامیابی ممکن ہے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے رمضان مبارک کی آمد ہے اپنا تعلق قرآن مجید سے گہرا کر لیں حافظ محمد عمجت قان رخش بندی نے کہا کہ روزہ دار کے موں کی بوحق تبارک تعالی کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے روزہ قالی صلی اللہ رب العالمین کے لیے کی جانے والی عبادت ہے اس ماہ میں جھوٹ بولنے قیبت کرنے اور لغو باتوں اور کاموں سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ قبل سہری اٹھ کر نماز تحجد کا احتمام کیا جائے سید افسر نائب صدر محمد شاکر خازی نے مہمان علماء دین و شرقہ جلسہ کا شکریہ ادا کیا صلات و سلام پر جلسے کا اختتام عمل ملایا گیا شاہن نگر میں واقعے مدرس تعلیم القرآن میں امداد ایڈوکیشن اینڈ ویلفر سوسائٹی کی جانب سے نازرہ قرآن تکمیل کرنے والے طلبہ میں قرآن شریف کی تقسیم عمل ملائی گئی اس موقع پر امداد ایڈوکیشن اینڈ ویلفر سوسائٹی کی صدر محمد عزیز خان جنرل سیکریٹری حافظ انور نائب صدر سید افروز او دیگر موجود تھے جنہوں نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کو صرف تجویر سے تلاوت تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑتے ہوئے قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرنے والے بنیں تاکہ دنیا و آخرت میں دونوں جگہ کامیابی حاصل ہو سکے تلگرہ کے ذل عاصف آباد کے بازیتوں کاؤٹالا بیجور چنتلہ بان پلی میں زلزلے کے حلقے جھٹ کے کچھ سیکنڈز کے لیے محسوس کیا گئے جسے مقامی افراد قوف زدہ ہو گئے جن کا کہنا ہے کہ کچھ سیکنڈز کے لیے جھٹ کے محسوس کیا گئے تاہم اس میں کسی بھی قسم کے جانی عمالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی اس واقعے کے بعد مقامی افراد اپنے گھاروں سے باہد نکل پڑے جنہوں نے سیل فونز کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کی قیریت معلوم کی زلزلے کی شدت کندہ سے لگانے والے محکمہ نے ہنوز اس کی تصدیق نہیں کی ہے یہ تین منڈل دریائے دریائے پراناہیتہ اور پرادوسی ریاست مہاراشتہ کے سرحد کے قریب ہیں مہاراشتہ کے گڑچورلی زلے میں بھی زلزلے کے جھٹ کے محسوس کیے گئے سابق ایم پی پی بھینسہ رام چند ریڈی اور آل اینڈیا رائی تو کولی سنگم کے ریاستی صدر جی راجو نے سی سی آئی کمرشل ٹریڈنگ کے تحت کپاس خریدنے کا بتالبہ کیا منگل کو ان قائدین نے بھینسہ منڈل کے ہیم پولی گاؤں میں گاؤں والوں کی جانب سے فروض کیے بغیر کی گئی کپاس کے زخیرے کا موائنا کیا اس موقع پر زلق قائدین دیناجی دگم برپاٹل لکشمن پاٹل اور دیگر نے شرکت کی پولیس ٹیشن چادر گھاٹ کے حدود میں ایک نوجوان نے خودکشی کر لی تفصیلات کے مطابع خول بلک پیٹ میں سمیر حسین نامی ایک نوجوان نے اپنے ہی مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی متوفی جو ایک خانگی ملازم بتایا گیا ہے اس باقے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس چادر گھاٹ نے مقام واردات پہنچ کر ذابطہ کی کاربائی کرتے ہوئے ناش کو دباکار عثمانیہ کے مردہ خانہ منتخل کر دیا پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا یادادری بھونگیر زلے میں ایک سولہ سالہ لڑکا تالاب میں غرقاب ہو گیا یہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا یہ تالاب مندر کے قریب واقع ہے یہ لڑکا زلے کے آتماکور منڈل کی عمر چندلہ علاقے کا رہنے بالا بتایا گیا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ پیر کی شبیادگیری گھٹے کو آیا تھا اور منگل کی صبح نہانی کے لیے تالاب پہنچا تاہم وہ غرق ہو گیا اس تالاب میں قبل ازی کئی لڑکے لڑکیاں غرقاب ہو گئے جس کے بعد مندر کے حکام نے اس تالاب کے نہانے کے گھاٹوں کے احتیاطی اقدامات کے طور پر مخفل کر دیا تھا حیدربادی فلموں کے سوپر سٹار ادنان ساجید جو بینگلور میں ایک شو میں شرکت کی غرص سے گئے ہوئے تھے شو کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے بدداؤں کو حیدربادی فلموں میں واپسی کی خوش قبری دی انہوں نے بینگلور اور حیدرباد کے ان کے تمام بدداؤں کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا مبارک بات پیش کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح کام کرتے نہیں گے دنیا میں آپ کے فین فالرین ہے لیکن آپ کا فلم لائن چھوڑنا ہے اس کا کیا فلم لائن نے چھوڑا میں ہیدربادی فلم کم کر بند کر رہا تھا میں کہوں کہ اس کی وجہ تھی کہ بہت لاز ہو رہا تھا الگو کر رہا ہندی کر رہا ہوں بھی اب یہ واپس ہیدربادی میں بھی آنے کا ہے کیونکہ پورا ڈیکنیشن جو ہے وہ سب پرسوں آ گئے تھے میرے گھر پر آکے جو ہے پورے ریکوش کر رہے تھے کی جو ہے آپ جانے سے جب ہم کو اور زیادہ پریشانی مہین سے سوڑی تو وہ سبھی ڈیکنیشنوں کی صورت دیکھ کے ان کو بھی اچھا نہیں لگا تو انشاءاللہ اللہ وہ جلد واپس پھر حیدرباد بھی کر رہا ہوں ڈکنی اردو بولنے والے کافی آپ کے فانس ہیں ہاں ڈکنی اردو بولنے والے کافی آپ کے فانس ہیں محبت یہ لوگ ہیں وہاں پر تلہ گرہ ایکس پرس میں وقت اب ریکعہ بریکعہ بریکعہ بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی